جتنی بھی اس بچے کی طریق کی جائے اتنی ہی کام ہے منسیرہ سے تعلق رکھنے والا حافظ ابو بکر جو کہ 21 ممالک کے حسن اکرات مقابلہ میں پاکستان کو پریزنٹ اس نے کیا اور اول پزیشن حاصل کر کے پاکستان کا اس نے نام روشنر کیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کسی بھی شوشل میڈیا یا کسی بھی چینلز نے اس کو پرموت نہیں کیا اس کے ساتھ ہی اگر اور کسی فیل سے تعلق رکھنے والا کوئی ہوتا ٹک ٹوکر ہوتا کوئی سنگر ہوتا تو اس کو ہم نے بہت ہی پرموتر کرنا تھا لیکن یہاں بات ہے قرآن کی تو ہم نے قرآن والے کو پرموتر نہیں کیا تاکہ جو ہمارے بچے اس کو دیکھیں گے ان کے دلوں میں بھی قرآن کا شوق پیدا ہوگا حافظ بننے کا شوق پیدا ہوگا دوسری جانور میں دیکھیں جو ویلوگر ہے وہ چوتھا بچہ شرادی اس کو ہر بندے نے جو ہے وہ پرموت کیا تھی کہ وزیراعظم صاحب بھی اس کو ملے امران ریاض صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی یعنی بڑی بڑی شخصیات پاکستان کی اور جو وسیم بدانمی صاحب ہے انہوں نے بھی اپنے رمضان ترانسمیشن کاؤس کو حصہ برایا دکی بھائی جو بہت بڑے بڑے لوگر ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی اور اس کو جو ہے وہ پرموت پیا لیکن اس طرح ہم سب لوگوں نے اس کو پرموت کیا شراد کو اسی طرح اس بچے کو بھی ہمیں پرموت کرنا چاہیے باقی اس سے بھی لیادہ کرنا چاہیے پرموت تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی جو قرآن کا وہ شوق پیدا ہو تھی کہ یہیں جو بچہ آج اس نے اول پوزیشن حاصل کی یہیں بعد میں انشاءاللہ ترابی پڑھائے گا اور ہمارے بچے جو بھی اس شراد کے لوگ کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں کے اندر یہیں فائز پیدا ہونی ہے کہ ہمیں بھی موبیل ہمارے والدین دیکھ دیں اور ہم بھی جو ہے وہ بلوگ بنائیں اور موبیلوں پر لگی جائیں ٹھیک ہے آج آپ دیکھ لیں آج سے دس پدرہ سال پہلے رمضان کے اندر لوگ ترابی پڑھنے جاتے تھے تو مسجد جو بھر جاتی تھی لیکن آج ہمارے جو نوجوان ہیں بچے ہیں ترابیوں کے لیے بہت ہی کم جاتے ہیں سارے موبیلوں پر لگی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ واتساب پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس بچے کو ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہوسکے اس کو پر موتل کریں